السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں درگاہ کے بابرچی خانے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بیہاری درویش کچھ پکوانوں کو تیار کر رہے ہوتی ہیں اور وہ کافی زیادہ محنت کر رہے ہوتی ہیں ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیہاری درویش کبھی یہاں تو کبھی وہاں کام میں مصروف ہوتی ہیں اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انس درویش آ جاتی ہیں اور بیہاری درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ آپ کے کام میں آسانی ہو بیہاری بھائی جس کے جواب میں بیہاری درویش انس درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ شکریہ انس بھائی اللہ آپ سے راضی ہو آپ تمام سبزیاں وقت پر لے آئے میں نے پانی ابلنے کو چولے پر رکھ دیا ہے ناظرین اسی کے ساتھ بیہاری درویش تمام سبزیوں کا جائزہ لے رہے ہوتی ہیں اور اسی دوران بیہاری درویش کے چہرے کی تاثرات اچانک ہی تبدیل ہو جاتی ہیں بیہاری بھائی کے درویش کے چہرے کی تاثرات دیکھ کر انس درویش بیہاری درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ خیریت ہے بیہاری درویش آخر کار آپ کے چہرے کی تاثرات اچانک کیوں تبدیل ہو گئے ناظرین جیسے ہی بیہاری درویش اس پتیلے میں سے کچھ سبزیاں باہر نکالتے ہیں تو وہ تمام سبزیاں باسی اور بوڑی ہوئی پہ ہوتی ہیں اور یہ دیکھ کر بیہاری درویش انس درویش سے کہتی ہیں کہ انس بھائی ان میں سے بیشتر سبزیاں گلی سڑی ہوئی ہیں کیا ہم یہ کھا سکتی ہیں یہ سن کر انس درویش چونک جاتی ہیں اور تھیلے کو یہاں بہا کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کیا آخر کار یہ کیسی ہو سکتا ہے یہ بیہاری درویش اس سے کہتی ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے بازار سے کبھی کوئی بوسیدہ سبزی نہیں کری دی انس بھائی آپ نے خریدتے ہوئے یہاں بہاں ضرور دیکھا ہوگا اگر آپ یہاں بہاں نہ دیکھتے تو آج ہمیں یہ بوسیدہ سبزیاں کھانے کو نہ ملتی ناظرین اسی دوران انس درویش اس منظر کو یاد کرنے لگتی ہیں جب وہ میں خانے کی کھڑکی کے قریب ٹھہر کر میں خانے کے اندر لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور جب وہ سبزیاں بھی اپنے تھیلے میں ڈال رہے تھے تب بھی وہ میں خانے کی طرف دیکھ رہے تھے جب میں خانے سے کچھ لوگ باہر آ رہے تھے انس درویش یہاں سبزیاں اپنے تھیلے میں ڈالے جا رہے تھے اور دوسری طرف ان کی نظر سبزیوں پر نہیں بلکہ میں خانے سے نکلتے ہوئے لوگوں پر تھی انس درویش کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور انس درویش کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے سبزیاں اٹھاتے وقت دھیان نہیں دیا اب کیا کریں گے جس کے جواب میں بیہاری درویش کچھ دیر کے لیے تو خاموش ہو جاتی ہیں اور ان سبزیوں کو اٹھا کر کہتی ہیں کہ وہ سیدھا حصہ کاٹ کر بہتر حصوں سے کھانا تیار کر لیں گے اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے اور ہم نے کھانا بھی تیار کرنا ہے ناظرین اس کے ساتھ انس درویش شرمندہ ہو کر بیہاری درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ کام میں آسانی ہو بیہاری بھائی اور یہ کہہ کر انس درویش باورچی خانے سے ربانہ ہو جاتی ہیں ناظرین اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں بیہاری درویش کو دکھایا جاتا ہے جو کہ پانی لے کر آ رہے ہوتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ وہ آگی کی طرف بڑھتی ہیں اور ان کی نظر اس کتاب پر پڑھتی ہے جو کہ سیہ نے انس درویش سے کہا تھا کہ اگر آپ کبھی اس کتاب کو پڑھنے کی خواہش رکھیں تو آپ مجھ سے بلا جھجک یہ کتاب مانگ سکتی ہیں آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں ناظرین انس درویش دیکھتا ہے کہ وہ کتاب باہر میز پر پڑھی ہوئی ہے لیکن اس کتاب کے ساتھ سیاہ موجود نہیں ہے یہ دیکھ کر انس درویش کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہ آج میں اس کتاب کا مطالعہ کروں اور اس کتاب کا نام تھا زاہد اور ریند ناظرین مسلسل انس درویش اس کتاب کی طرف گھورے جا رہے ہوتی ہیں ناظرین ان کی نظر اس کتاب سے نہیں ہٹتی اسی دوران ہم دیکھتی ہیں کہ وہاں پر ایک درویش آ کر تمام درویشوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کھانا تیار ہے بھائیو چلے آ جائیں کھانا کھالے یہ سن کر تمام درویش کھانے کی طرف چلے جاتی ہیں اور ایک درویش انس درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ انس بھائی کیا آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل نہیں ہوں گے یہ سن کر انس درویش کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور وہاں پر پڑی ہوئی کتاب جو کہ سیاہ کی کتاب تھی اس کی طرف گھورنے لگتا ہے اور اسے یہ یاد آنے لگتی ہیں سیاہ کی باتیں اس بزرگ آدمی نے میں خانے سے گزرتے گزرتے اسے وہ باتیں سکھا دی اور سمجھا دی جو کہ اس بابا اس سالوں سے نہیں سمجھا پا رہے تھے بچے نے ان چیزوں کو جان لیا جنہیں وہ ذاہب باپ اور اپنی سہل پسندی اور طبیعت کی وجہ سے نہیں سیکھ پا رہا تھا ناظرین اس کتاب کی طرف دیکھ کر انس درویش اس سیاہ کی باتیں یاد کر کے ان درویشوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آپ کے کھانے میں آفیت ہو جہان بھائی ناظرین انس درویش کے یہ الپاس سن کر دونوں درویش ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور یہ وہی چاروں درویش تھے جن کے پاس پہلے ہم آپ کو واقعہ سنا چکے ہیں کہ ان چاروں درویشوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے کسی درویش کو علم کی ٹھوکر لگی کسی درویش کو بعد شاہ کی ٹھوکر لگی اور کس درویش کو کیا کیا ٹھوکرے لگی ناظرین اسی کے ساتھ انس درویش کہتا ہے مجھے بھوک محسوس نہیں ہو رہی میں آج آپ کے کھانے میں ساتھ نہیں دے سکتا ناظرین جس کے جواب میں ایک درویش انس درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ شکریہ شکریہ اللہ آپ سے راضی ہو ہمیں اجازت دیجئے ہم کھانے کو مزید انتظار نہیں کروا سکتے یہ کہہ کر چاروں درویش انس بھائی سے ربانہ ہو جاتے ہیں اور انس درویش اس کتاب کی وجہ سے ان چاروں درویشوں کے ساتھ نہیں گیا تھا ناظرین چاروں درویشوں کے جانے کے بعد انس درویش پلٹ کر اس کتاب کی طرف دوبارہ گورنے لگتے ہیں اور وہ سیجا کی باتیں یاد کرنے لگتے ہیں میری کتاب کیمتی ہے لیکن آپ اسے پڑھنے کے لیے کسی وقت بھی یہ کتاب مجھ سے لے سکتی ہیں یہ الفاظ یاد کر کے انس درویش اس کتاب کو اٹھا لیتی ہیں اور پڑھنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ناظرین اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری چینل ڈیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس بندہ اینا چیز کو دیجے جازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنے خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ